دوستو سپریم کورٹ نے مسلم ملک نون کے رہنمار پنجاب اسمبلی میں قائدہ حضب اختلاف حمزہ شباز شریف کی درخواست بان پرسمات کے دوران جسٹس مشیر عالم نے ریمارکس دیئے ہیں کہ کیس میں شرمناک حقائق سامنے آئے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ نیب تمام ملزمان کے ساتھ یکسان سلوک رہے ٹرائل کی سطح پر کوئی ابزرویشن نہیں دینا چاہتے جسٹس یای آفریدی ٹرائل مکمل اندرک ملزم کو جیل میں رکھنا مناسب نہیں ہے حمزہ شباز کے وکیل کا یہ کہنا تھا کہ میرے موقع ایک سال سات ماہ سے جیل میں ہیں مقدمہ دوزار تین سے زیر التواہ ہیں ہمارا واحد جو کیس جو ہفتے میں دو بر طبع مقرر کیا جاتا ہے نیب پرسیکیوٹر نے اس میں کہا کہ نئی اتصاب عدالتوں سے مقدمات کا بوجھ تقسیم ہوگا عدالت عزمہ نے ٹرائل کورٹ سے اتصاب عدالت نمبر دو میں زیر التواہ مقدمات کی تفصیلات طلب کرتے ہوئے جو ہے وہ سمات کو دو ہفتوں کے لیے ملتوی کیا جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکری بینچ نے حمزہ شباز کی درخواہ زمانت پر سمات کی درانہ سمات نیب پرسیکیوٹر نے مطالب کو بتایا کہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق اتصاب عدالت نمبر دو میں زیر سمات مقدمات کی تفصیل جمع کرا دی گیا جسٹس یہ ہے یا افریدی نے اس تفسار کیا کہ لاہور کی تصابت عدالت نمبر دو میں چھالیس مقدمات زیر التواہ ہے اور حمزہ شباز کا کیس چوالیسویں نمبر پر ہے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نیب مقدمات کی روزانہ کی بنیاد پر سمات کا حکم دے چکی نیب ہمیں بتائے کہ حمزہ شباز کیس کا ٹرائل کب مکمل ہوگا عدالت میں حمزہ شباز کے وکیل نے بتایا کہ حمزہ شباز ایک سال سات ماہ سے جیل میں ہے جسٹس مشیر عالم نے رماغ سے کیس میں جو حقائق سامنے آئے وہ شربناک ہیں نیب سب ملزموں سے یکسہ سلوک کرے اور حمزہ شباز کیس کے میرٹ پر حقائق شربناک ہیں ٹرائل کی سطح پر کوئی افزرویشن نہیں دینا چاہتے یہ تھی جناب صورتحال سپریم کورٹ نے جو نیب کے کارکردگی پر جو ہے سوالات اٹھائے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ